ہم شنطی آزم ملڈی رویس کریں گے وشو کلیانکاری کیسے بنے سیونت جنوری نائنٹین سیونٹی سیون نائنٹین سیونٹی سیون کی فورٹی ایٹ ملڈیز ساری ہی بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ایر ہے فرام آوکٹ ملڈیز پوائنٹ آف یو تو ہمیں بہت الٹ رہنا ہے اور ہر بات پر دھیان دینا ہے اور جہاں تک پاسیبل ہو ہمیں نوٹس بھی بنانے ہیں اپنے تو آزم اس بات سے شروع کرتے ہیں بابا نے کہا کہ اپنے حد کے سبھاو سنسکاروں کی پرورتی میں بہت سمیں لگا دیتے ہو جیسے اگیانی آتماؤں کو گیان سننے کی فرصت نہیں ویسے بہت سے برامرنوں کو بھی اس پاورفل اسٹریز پر استحت ہونے کی فرصت نہیں ملتی یہ بہت دھیان سے سمجھنے کی بات ہے جب ہی بھی ہم دنیا میں کسی سے کہتے ہیں کہ آپ آئیے میجیٹیشن کا کورس کیسے سیون ڈیز کا یا ڈیلی میجیٹیشن کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کرنا تو چاہتے ہیں پر ٹائم نہیں ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے ایسے ہی بابا نے کہا کہ آپ کو بھی اپنے حد کے سوہبھا اور چنسکاروں کی پرورتی سے ٹائم نہیں ملتا کس بات کے لیے ٹائم نہیں ملتا اسی بارے میں یہ پوری ملڈی ہے تو آج ہم سمجھیں گے ایسی کونسی بات ہے جس کو ہم نہیں کر رہا ہے جس کو ہم ہم نے ٹائم نہیں دیا ابھی تک اور ہمیں اس پر ٹائم دینا ہے اب ہنے ایک بات اور بہت اچھی کہی اس میں کہ باپ دادا ہر ایک کی پرورتی کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں کی کیسے ٹو مچ بیزی ہو گئے ہیں بہت بیزی رہتے ہو نا واسطہ ایک اسٹیز میں صدا فری رہیں گے صدی بھی ہوگی اور فری بھی رہیں گے یہ بہت بڑے بڑے سیکریٹس ہیں یہ یوگ کی انچی عوستہوں کے واسطہ ایک اسٹیز کے مطلبیاں پرمدھاں میں ہونے سے نہیں ہیں واسطہ ایک اسٹیز کا مطلب ہے کہ جب سمپورن اسٹیز یا کرماتی تھی اسٹیز یا آسکی مولی کے اگورڈنگ وشوکلینکاری اسٹیز ہوگی تو اس میں صدا فری ہوں گے یہ کتنی ہی ونڈرفل لائن ہے ایک ایسی استطیقی میں آتما پہنچ جائے گی جب اس کا ایک بھی سنکلپ ایک بھی سیکنڈ ویرت نہیں جائے گا لیکن وہ فری بھی ہوگی سدھی بھی ہوگی اور فری بھی رہیں گے تو یہ بہت کمال کی بات ہے تو ایسی گہری راز بھری مولی کو ہم ہر بات کو دیرے دیرے شانتی سے سمجھیں گے بابا نے پوچھا کہ آواز سے پری رہنے کا انوباو زیادہ ہے یا آواز میں آنے کا انوباو زیادہ ہے رازو بھائی بھی کل ایک کلاس میں بتا رہے تھے بہت اچھی بات کی جیسے جیسے آتما کرماتی تیسٹیس کی نکٹ آتی ہے برمہ بابا کا ایکزمپل لو نے دیا تو وہ انت میں جیسے جیسے ہم اپنی سرو چوشتہ کی طرف بڑھتے ہیں ہم سار سروپ ہو جاتے ہیں وستار سے سار میں آ جاتے ہیں تو بابا نے بھی یہ کہا کہ کرماتی تیسٹیس کے سمی پاتے جائیں گے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم آواز سے پری استثیتی کو عادت کا انجوائی کریں گے آواز میں آنے میں اتنا دل نہیں ہوگا اسے کہا جاتا ہے وشبہ کلیانکاری استثیتی تو ایک ایسا سمیں آئے گا جب آواز سے پری سنکلپ کی صدیتی کا پارٹ بجائیں گے میننگ کہ باون ایگزمپل دے جیسے سائنس والے لوگ دور سے ہی ریموٹ سینسنگ کا ہوئی ہے ریموٹ کی ترو ریموٹ ٹیکنالوجی یعنی دور سے ہی بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں کنٹرول کرتے ہیں اسپیس میں تو ایسے ہی جب سائنس والے دور سے ہزاروں لاکھوں مائلز دور سے کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو تو کیا آپ سائنس کی شکتی سے سمپن ناتمائیں اپنے سنکلپوں کے دورہ اپنے کارویوار کو اور باقی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کے لیے صدی کی ویدھی کیا ہے وہ ویدھی ہم دیکھیں گے اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں سمیں روپی کھا جانا انرجی کا کھا جانا ان سبی کو بچانا ہے کم خرچ کرنا ہے اور اس میں ادھک صدی پر پرابت کرنی ہے تو جیسے ہم نے دیکھا کہ حد کیس و بھاوتنس کارو میں جو سمجھ جاتا ہے وہ نہیں جانا چاہیے اور ٹو مچ بیزی ہو گئے ہیں کہ اس بات میں بیزی ہو گئے ہیں یہ ہمیشہ ایک بہت اچھا کوشن ہے اپنے آپ سے ہم دل سے پوچھیں ہر دن کہ میں کس بات میں بیزی ہوں میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس میں میں اتنا بیزی ہوں اور کیا یہ لانگ ٹم ہے میننگفل ہے جو بھی میں کر رہا ہوں تو یہ 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 ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ کوشن جو آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی اوستہ ہے جہاں صدی بھی ہوگی اور فری بھی رہیں گے ان سب کا سادھن ہے سوچ مر سنگل اور اسی میں بابننگ بات ایٹ کی کہ ایسا سمیں آئے گا جب سیوہ بات کریں گے پورا سمیں لگائیں گے لیکن اتھک پنکانبہ ہوگا تو آج اس مرلے کو صرف ہم گیان کے پورنٹ ایو سے نہیں بلکہ ایک جیسے ہم کمنٹری سنتے ہیں اور ہم یوک کرتے جاتے ہیں ویسے ہی ہر مرلے کو ہمیں میڈیٹیٹیٹیو ہوگی سننا ہے اور پڑھنا ہے تاکہ ہمارا یہ سمیں بھی یوگ میں ہی شامل ہو ویسے بھی بابا جو کہتے ہیں وہ سب انبہو کرنے کی بات ہے تو بابا نے پوچھا کہ سب ہی آواز سے پرے اپنے شانتی سروپ استطحی میں استطح رہنے کا انبہو بہت سمیں کر سکتے ہو آواز میں آنے کا انبہو زیادہ کر سکتے ہو وہ آواز سے پرے رہنے کا انبہو زیادہ سمیں کر سکتے ہو جتنا لاسٹ اسٹیز اتوا کرماتی تھی اسٹیز سمیں پاتی جائے گی اتنا آواز سے پرے شانتی سروپ کی استطحی ادھک پریہ لگے گی اس استطحی میں صدا اتیندرے سک کی انبوتی ہو اس اتیندرے سک میں استطحی دورہ انک آتماؤں کا سیزی آوان کر سکیں گے یہ ہے پاورفول استطحی ہی وشوکل لینڈکاری استطحی کہی جاتی ہے جیسے آج کل سائنس کے سادھنوں دورہ سب ہی چیزیں سمیپ انببو ہوتی جاتی ہیں دور کی آواز ٹیلی فون کے سادھن دورہ سمیپ سننے میں آتی ہے ٹی وی کے دورہ دور کا ترشیہ سمیپ دکھائی دیتا ہے ایسے ہی سائنس کی سٹیز دورہ کتنے بھی دور رہتی ہوئی آتما کو سندیش پہنچا سکتے ہو وہ ایسے انببو کریں گے جیسے ساکار میں سمک کسی نے سندیش دیا ہے دور بیٹھے ہوئے بھی آپ سرسٹ آتماوں کے درشن اور پربو کے چریتروں کے درشیں ایسے انببو کریں گے جیسے کی سمک دیکھ رہے ہیں سنکلپ کے دورہ دکھائی دے گا ارثات آواز سے پرے سنکلپ کی سدھی کا پارٹ بجائیں گے لیکن اس سدھی کی ویدھی زیادہ سے زیادہ اپنے شانتی سروپ میں استدھونا ہے تو کتنی کمل کی بات ہے کہ جو سروس رسٹ پر اشارت ہے اس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور یہ کچھ نہ کرنا بھی اگر نہیں کر پاتے ہم تو یہ بڑی آسچار کے بات ہے بیسیکلی تو کیا کہا جا رہا ہے کچھ نہیں کرنا ہے نا شانت زروپ میں استدھونا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے یہی کرنا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے سائرینس اس گولڈ یہی گولڈن ایز ایڈ اسٹیز کہی جاتی ہے اس اسٹیز پرستیت ہونے سے کم خرچ بالا نشین بنیں گے کیا کیا خزانے ہمارے بچیں گے اینرڈی کنجرویشن موڈ ہے ہمارا ایک طرح سے سمیں روپی خزانہ اینرڈی کا خزانہ اور اس دھول خزانہ سب ہی میں کم خرچ بالا نشین ہو جائیں گے اس کے لئے ایک شبلیات رکھو وہ کونسا ہے بیلنس ہر کرم میں سنکلپ اور بول سنبند و سنپرک میں بیلنس ہوں تو بول کرم سنکلپ سنبند و سنپرک سدھرن کے بجائے الوکیک دکھائی دے گا اردھا چمتکاری دکھائی دے گا ہر ایک کے مک سے من سے یہی آواز نکلے گا کہ یہ تو چمتکار ہے کس پاس سے لگے گا چمتکار ہے بیلنس اس کے بارے میں چینطن کرنا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا تو سمیں کی پرمان سوہم کے پر اشارت کی سپیڈ اور وشو سیوہ کی سپیڈ دیور گتی کی چاہیے تبر وشوہ کا لیانکاری بن سکیں گے وشوہ کی ادھک تر آدمائیں باپ کی اور باپ کی اور آپ اسٹ دیوتاؤں کی پرتشتہ کا آوان زیادہ کر رہی ہیں اور اسٹ دیو ان کا آوان کم کر رہی ہیں اس کا قارن کیا ہے یہ انٹرسٹنگ بات ہے آدمائیں آوان کر رہی ہیں بابا کا اور اسٹ دیوتاؤں کا لیکن اسٹ دیوتاؤں ان کا آوان کم کر رہے ہیں مطلب ہمیں بھی تو آدماؤں کا آوان کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو اس کا قارن کیا ہے کیونکہ ہم ٹائم ہی نہیں دی رہے ہیں ٹائم ہمارا کہاں زیادہ رہا ہے پھر اپنے ہاتھ کی اس وعباب سنسکاروں کی پرورتی میں بہت سے میں لگا دیتے ہو جیسے گیانی آدماؤں کو گیان سننے کی فرصت نہیں ویسے بہت سے برامرنوں کو بھی اس پاورفول اسٹیج پر استیت ہونے کی فرصت نہیں ملتی اسی لئے جو الہروپ بننے کی آوش اکتا ہے باب دادا ہر ایک کی پرورتی کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں کہ کیسے ٹو مچ بیزی ہو گئے ہیں بہر بیزی رہتے ہونا تو واسطہ ایک اسٹیج میں صدا فری رہیں گے صدی بھی ہوگی اور فری بھی رہیں گے پھر بابا نے ایک اور اگزامپل دیا ہے کہ جب سائنس کے سادھن دھرتی پر بیٹھے ہوئے اس پیس یعنی انترچ میں گئے ہوئے یہ انترکو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے چاہے وہاں چاہے موڑ سکتے ہیں تو سائلینس کے شکتی سروپ اس ساکار سرسٹی میں سریسٹ سنکھلپ کے آدھار سے جو سیوہ چاہے جس آتما کی سیوہ کرنا چاہے بھی نہیں کر سکتے تو یہ ایک ہمارے لئے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے بابا نے کام دے دیا لیکن اپنی اپنی پرورتی سے پر ارثات اوپر آم رہو جو سبی خجانے سنائے وہ سو ایم کے پرتی نہیں ویشو کلدیان کے پرتی یوز کرو یہ ایک اوریا کرنگ تھی میں بابا کی مبڑنی میں بابا نے بہت بار یہ بتایا ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنی سمپونڈ اسٹیس کی نزدیک جائیں گے تو آپ کا سمیں آپ کی انرجی آپ کا اٹینشن سویم کے پرتی نہ لگ کے سیوہ کے پرتی لگتا جائے گا تو سمجھ آپ کیا کرنا ہے تو آواز دوارہ سرویس اس دھول سادھنوں دوارہ سرویس اور آواز سے پرے سوچ میں سادھن سنکلپ کی سریسٹتہ سنکلپ شکتی دوارہ سرویس کا بیلنس پرتیچ روپ میں دکھاؤ تب وناش کا نگاڑہ بجے گا بابا اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آواز کی سرویس نہیں کرنی وہ بھی کرنا ہے اس دھول سادھنوں دوارہ بھی کرنا ہے لیکن آواز سے پرے کا جو سادھن ہے یہ فاسٹسٹ ہے اور سمٹائمز ایجیسٹ ہے آلویز ایجیسٹ کریں تو تو اس سب ہمیں بیلنس کر کے مکس کر کے کرنا ہے تو پلانس بہت بنا رہے ہوں باب دادا بھی پلان بتا رہے ہیں بیلنس ٹھیک نہ ہونے کے کاراند میں نہ جیدہ کرنی پڑتی ہے ویشیس کارے کے بعد ویشیس ریسٹ بھی لیتے ہونا تو فائنل پلان میں آتھکپن کا نبوف کریں گے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز طریقے سے کر رہے ہیں رائٹھ میں دھڑ مارا ہے تو ہمیں اس میں تھکان کر باب نہیں ہوگا بلکہ ہمارا عمقصہ بڑھے گا اور ہم آدھک کام کر سکتے ہیں تو ایسے سرو شکتیوں کو ویشو کلیان کے پرتکارے میں لگانے والے سنکھلب کی صدی صوروپ سویم کی پرورتی سے ستندر سدا شانت اور شکتی صوروپ استدھیم میں استدھرینے والے سروس ریسٹ آدماؤں کو باب دادا کا یاد پیار اور نمستے ہم بچوں گئے بھی باب دادا کو دھنیواد اور نمستے تو یہاں آگین یہ یاد پیار بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس بات کو بھی ہم میڈیٹیشن کے لیے جز کریں اس میں باب نے کیا بولا سرو شکتیوں کو ویشو کلیان کے پرتکارے میں لگانے والے تو فوکس کرنا ہے سرو شکتیوں کو ویشو کلیان کے پرتکارے میں لگانا ہے تو بہت آرام سے بیٹھ کے اس میں یوگ ہو سکتا ہے کہ ساری شکتیوں کو ہم فوکس کر کے ویشو کلیان کے پرتکارے میں لگائیں سیکنڈ بات ہے سنگ کلپ کی صدی صورو پستیز اور سوئم کی پرورتی سے سلطنتر ملہ اپنے آپ میں ہی ہم انٹنگلڈ نہ ہوں اور سزا شہانت اور شکتی صورو پستیدھی میں استیت بہت اچھا بھی ہاتھ ہے تو ہز کی ملڈی میں ہم نے سمجھا کہ کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ یا ہم اپنا سوامان بھی یہ کئی بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ میں ویشو کلیان کاریات مہوں لیکن اس کا کیا میننگ ہے تھیورٹیکلی ہمیں سپرفیشل ہم سمجھ لیتے ہیں لیکن انڈیپتھ کیا میننگ ہے اور کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم ایسے کوئی بھی کر سکتا ہے کبھی بھی کر سکتا ہے کوئی اس کے لئے ایکسٹرنل ہمیں صدھن نہیں چاہیے تو ابھی جو بحاسم کریں گے دو منٹے بھی کریں گے اور باقی آپ اپنا پلان جو بنائیں گے دو گھنٹے کا چار گھنٹے کا اسی استدھی میں استدھ ہم رہیں گے کہ آواز سے پرے سنگلپوں کی صدی سروپ میں ایک ویشو کلیان کاریات مہوں اور اسے ایک سویٹ سائلنس کی سٹیل میں استدھ ہوگی ہیں پورے ویشو کو شانتی اور شکتی کی سکاش دیں گے تو ابھی دو منٹے بھی حاس کرتے ہیں آم شانتی موسیقی 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 موسیقی